السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام البر کی جانب سے آپ تمام حضرات کے لیے آج کی تراوی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے آج سے ہم انشاءاللہ تیس دن تک آپ کے ساتھ رہیں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے تو آج پہلا درس ہے پہلا پارا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو رمضان سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے آمین تو آئیے دیکھتے ہوئے چلے پہلے قرآن کریم کے بارے میں لیتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے اندر 557 رکوع ہے 557 رکوع ہے اور سورتیں 114 ہیں سورہ فاتحہ سورہ نمبر ایک سے لے کا سورہ ناس سورہ نمبر 114 تک اس کے اندر مکی اور مدنی سورتیں کتنی ہیں 86 مکی ہیں اور 28 مدنی سورتیں ہیں سجدے 14 ہیں کچھ اختلاف کے ساتھ 15 سجدے ہیں پھر اسی طرح قرآن کریم میں ٹوٹل آیتیں لگ بھگ 6236 آیتیں ہیں قرآن کریم میں کل کلمات کتنے کلمیں ہیں سیونٹی سیون ہزار چار سو تھٹی نائن کلمیں ہیں پھر اسی طریقے سے چالیس ہزار سات سو چالیس حروف ہیں ناظرین اکرام پہلے اس مبارک مہینے میں آپ حضرات کا استقبال ہے کتنے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے ہم لوگوں سب کو معاف فرمائے رمضان کی نعمتوں اور برکتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے آمین پہلے پارے کا خلاصہ کچھ سمرائز آپ کے سامنے ہے پورا خلاصہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا بس خاص باتیں آپ کے سامنے ہیں آئیے یہ بھی دیکھیں قرآن کریم کے اندر اور کیا کیا ہے قرآن کریم کے اندر کل سات منزلیں ہیں صحابے کرام صلف سالحین کے بارے میں آتا ہے کہ سات دنوں میں وہ لوگ قرآن کریم کو ختم کر لے دے دیں پہلے منزل کے اندر چار سورتیں ہیں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نسا تک پہلے پارے سے چھٹے پارے میں سورہ نسا ختم تک دوسری منزل میں پانچ سورتیں ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ سے سورہ توبہ سورہ نمبر نو ختم تک ہے چھٹے پارے میں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ سے گیارمے پارے میں سورہ توبہ سورہ نمبر نو ختم تک ہے تیسری منزل میں کل سات سورتیں ہیں سورہ یونس سورہ نمبر دس سے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ تک گیارمے پارے میں سورہ یونس سورہ نمبر دس سے چودہمے پارے میں سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کے اخیر تک ہے پھر اسی طرح چونتھی منزل کے اندر نو سورتیں ہیں جس میں سورہ بنی سرائل سورہ نمبر سترہ سے سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس ختم تک ہے پندرہمے پارے کے شروع سے انیسویں پارے میں سورہ فرقان ختم تک ہے پانچویں منزل میں گیارہ سورتیں ہیں سورہ شہرہ سورہ نمبر 26 سے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 ختم تک ہے انیسویں پارے میں سورہ شہرہ سورہ نمبر 26 سے تائیسویں پارے میں سورہ یاسین سورہ نمبر 36 ختم تک ہے چھٹی منزل میں تیرہ سورتیں ہیں سورہ سافہ سورہ نمبر 37 سے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 تک ہے تائیسویں پارے میں سورہ سافہ سورہ نمبر 37 سے چھبیسویں پارے میں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 ختم تک ہے ساتویں منزل میں پائنسٹھ سورتیں ہیں سورہ قاف سورہ نمبر پچاس سے اور آخری سورہ سورہ ناس تک ہے چھبیس میں پارے میں سورہ قاف سورہ نمبر پچاس سے تیس میں یعنی آخری پارے میں آخری سورہ سورہ ناس تک ہے تو اس طریقے سے سات منزلیں ہیں صحابہ کرام قرآن کریم کو سات دنوں میں ختم کر لیا کرتے تھے کہا جاتا ہے سلف سالحین بھی ختم کر لیا کرتے تھے پہلے پارے کے بارے میں ذرا سنیں پہلے پارے میں ٹوٹل سولہ رکوع ہیں اور پہلے پارے میں ٹوٹل آیتے ایک سو سنٹالیس ہے یا ایک سو اٹالیس آیتے ہیں ایک سو سنٹالیس اس طریقے سے کہ سورہ فاتحہ میں کچھ لوگوں نے کہا چھ آیتیں ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا سات آیتیں ہیں اگر کچھ لوگوں نے کہا انامتا Öyleیم چھٹھی آیت ہے اور غیر المغضوب عليهم ولہ غالین ساتھویں آیت ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے اور ساتمی آیت والا ظالین ہے تو اس طریقے سے سورہ فاتحہ میں چھے آیتیں ہیں یا سات آیتیں ہیں اور اس کے بعد آج کے خلاصے میں سمرائز میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں ایک سو اکتالیس آیتیں ہیں تو دونوں کو ملائیے گا ایک سو اکتالیس بٹے سات یا بٹے سکس تو کتنا ہو جاتا ہے ایک سو سنتالیس آیتیں یا ایک سو اٹالیس آیتیں سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے اس کے اندر ٹو ایٹی سکس آیتیں ہیں اور چالیس رکو ہیں اور سورہ فاتحہ یہ مکی سورہ اس کے اندر چھے آیتیں ہیں یا سات آیتیں ہیں آئیے ذرا خلاصہ پیش کرتے ہوئے چلیں آپ کے سامنے تو پہلے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے اندر کیا کیا ہے خاص چیزیں ہیں جیسے توحید ہے فریسی طریقے سے عبادت ہے سیدھے راستے کی پہچان ہے سورہ فاتحہ یہ ام القرآن ہے سورہ فاتحہ کتاب کی ماں ہے سورہ فاتحہ سات بار بار دو رہے جانے والی آیتیں ہیں اب آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں سورہ فاتحہ ایسی سورہ ہے اس کا نام صلات بھی ہے نماز کے اندر پڑھے جانا ہے سعی مسلم کتاب السلام کتاب نمبر چار حدیث نمبر تین سو پچانوے ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی بھی نماز پڑھے اور اس میں ام القرآن یعنی قرآن کی ماں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا تو وہ نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے تین مرتبہ کہا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا گیا کہ ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیسے پڑھے ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے دل میں پڑھ لو سورہ بقرہ کو لیتے ہیں سورہ بقرہ یہ مدنی سورہ اس کے اندر دو ست شیاسی آیتیں ہیں اور چالیس رکو ہے اب آئیے شروع شروع میں دیکھیں پانچ نشانیاں بیان کی گئی ان لوگوں کی جو نیک لوگ ہیں اس سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں الحمدللہ جان چکے ہیں یعنی پورے سورہ کے اندر تین اہم چیزیں ہیں توہید کا ذکر ہے عبادت ہے اس لئے ہم کہتے ہیں ایہاک نابدو ایہاک نستین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور اس کے بعد سیدھے راستے کی ہدایت طلب کی گئی ہے اب آئیے سورہ بقرہ لیتے ہیں سورہ بقرہ کے شروع کے پانچ آیتوں میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے نیک لوگوں کے لئے ہدایت ہے نیک لوگ کون ہیں جو غائب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں نمبر ایک بگر دیکھے ہوئے یقین رکھتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا لیکن یقین ہے فرشتے کو نہیں دیکھا لیکن یقین ہے قبر میں کیا ہوگا پتا نہیں لیکن کیا ہوتا ہو تو پتا ہے ہم نے نہیں دیکھا لیکن یقین رکھتے ہیں جنت جہنم پر یقین رکھتے ہیں پھر نماز قائم کرنے والے زکاة ادا کرنے والے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تو یہی لوگ کامیاب ہیں اس کے بعد کافروں کے بارے میں آیا دو آیت کے اندر کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا لیکن وہ لوگ ماننے والے نہیں تو اللہ تعالی نے ان کے دل پر مہر لگا دیئے جب حجت قائم ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے اب اس کے بعد لگ وقت تیرہ آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور منافقین ایسے ہیں وہ جھوڑ بولتے ہیں جھگڑتے ہیں وہ اللہ کو اور نیک لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں دوسرے کو کیا دھوکہ دیں گے اب اس کے بعد توحید کا ذکر ہے آیت نمبر اکیس اور بائیس کے اندر اے لوگو تم لوگ سب اپنے رب سے ڈرو جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا اب اس کے بعد آیت نمبر تیس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر کتاب کے بارے میں شک ہے تو تم خود ہی ایک کتاب لیاو ایسی سورہ لیاو قرآن جیسی سورہ لیاو لیکن لا نہیں سکتے اب اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں تو ان لوگوں کے لئے جنت ہے اب اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے فرشتوں کا تذکرہ ہے آدم علیہ السلام کا ذکر ہے پھر اس کے بعد ابلیس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سزدہ کرو تو آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے ابلیس نے سزدہ نہیں کیا ابلیس نے انکار کر دیا اور کافروں میں سے ہو گیا تو جبکہ ابلیس فرشتوں میں تو نہیں تھا وہ جناتوں میں سے تھا تو اس کو بھی حکم تھا اس لئے ایسے حکم کو منبابت تغلیب کہا جاتا ہے لیکن اس نے نہیں مانا بات نہیں مانا اور فرشتوں نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ آپ کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جب اللہ نے بتا دیا پوری باتیں تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم جتنا تو آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت علم کی وجہ سے پھر آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی جنت کے اندر ہے شیطان نے بھاکایا تو ایک تقدیر کا مسئلہ تھا اس لئے میاں بیوی دونوں جنت سے باہر آئے اور دنیا کے اندر آگئے اب اس کے بعد بنو اسرائیل پر اللہ تعالی نے جو نعمتیں کی ہے یہودیوں پر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کے اندر یہودیوں سے ہی زیادہ تر خطاب ہے جو موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے تو اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو پھر کہا جا رہا ہے ان کے علماء سے بھلائی کا حکم دیتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور نماز کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ نماز جو ہے وَإِنَّهَ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الْخَاشِعِينَ نماز کے بارے میں وَإِنَّهَ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الْخَاشِعِينَ کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو اور یہ جو ہے نا بہت سخت ہے لیکن ان پر سخت نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس کے بعد پھر اور تذکرہ یہودیوں کا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کو فیرون سے نجات دی منع سلوہ کا نزول کیا سمندر میں سے راستے نکال دیئے پھر اس کے بعد کہا ان سے کہ منع سلوہ کھاتے پیتے رہو لیکن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اللہ کہتے ہم کسی کو پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم کو یہ سب نہیں چاہیے بلکہ ککڑی چاہیے ساگ چاہیے دلیا چاہیے پھر اس کے بعد کہا گیا جاؤ جہاں سے بھی لینا ہے لیلو منع سلوہ سب سے اہم چیز ہے اس کو چھوڑ کر معمولی چیز کو لے رہے ہو تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی زیادہ اچھی چیز بھی کھانے سے من کرتا ہے کہ نہ دوسری چیز کھانے چاہیے اس لئے اگر ایک ہی طریقہ کھانا کھا گیا تو آدمی بور ہو جائے گا تو ہم لگ بھک آدھے پارے تک پہنچ چکے ہیں اب اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر سرسر سے آیت نمبر تیہتر تک سات آیتوں میں وہ گائے والے کا واقعہ ہے اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے تو کہا ایک آدمی کو مار دیا گیا کس نے مارا تو مساء علیہ السلام نے کہا گائے زبا کر لو اور اس کا ایک چکڑا مارو وہ آدمی زندہ ہو کے بتا دے گا سورہ بقرہ کے اندر پانچ جگہ پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کیا پھر دوبار اللہ نے موت دے دی تو جب گائے کا تذکرہ ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ کیسی گائے ہونی شاہی بال کی کھال نکالی کوئی بھی گائے زبا کر دیتے کوئی حرج کی بات نہیں کیسا رنگ ہونا چاہیے مالا و نوہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا پیلے کلٹ کے ہونی چاہے بہت مشکل سے ملی اس کے بعد اس کو زبا کیا گیا کچھ حصہ کٹا گیا اور اس مردے کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو کے کہا مجھے فلانے مارا ہے اور میرے بھتیجے نے میرے ساتھ ایسا کیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی اللہ نے کہا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتا ہے اب یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اہد و پیمان لیا گیا تھا یہودیوں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے ماباب کے ساتھ احسان کرنا وَقُولُوا لِنَّا سے حُسْنَا لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا ہے لیکن ان کے حالت کیا تھی بعض کتاب پر ایمان لاتے اور بعض پر ایمان لانے والے نہیں تھے اب اس کے بعد گوھر کرتے ہوئے چلے یہودیوں نے یہ کہا ایک ہزار سال تک وہ لوگ زندہ رانا چاہتے ہیں یہ کیسے ہوگا پھر تو موت تو آنے ہی آنے ہی ہے یہودی لوگ جبریل امین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اللہ نے کہا اللہ دشمن ہے کافروں کا سلمان علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے چھوڑا یہودی لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا نیک لوگوں کو قتل کیا اللہ پر الزام لگائے نعوذ باللہ پھر جبریل امین پر الزام لگائے اب سلمان علیہ السلام پر الزام لگایا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ جادو کی ذریعے تو اللہ نے کہا کہ نہیں بابل کے اندر حارو تو مارو جو فرشتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھے اور لوگ جادو کیوں سیکھتے ہیں آیت نمبر 102 میں ہے کہ کوئی بھی جادو کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے اسے یہ پتا چلا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کوئی جادو کرے کچھ بھی کرے جب تک اللہ نہ چاہے ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس پاؤ گے اور یہود و نصارہ خود اپنے آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے آیت نمبر 111 میں ہے تم دلیل لے کے آؤ اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو اس کے بعد آیت نمبر 114 کے اندر ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی وجس سے روکے تو جو لوگ روکتے ہیں چاہے جس حالت میں بھی روکے ہاں اگر مجبوری میں روک رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر زبردستی روک رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر نہ ہو تو ایسے لوگ ظالم ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں اس کے بعد آیت نمبر 120 میں یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں یعنی آپ دین اسلام چھوڑ دے تو وہ لوگ راضی ہو جائیں گے اور آج بھی دیکھ لیجئے وہ لوگ لگے ہوا ہیں مسلمانوں سے دشمنی ہیں وہ تو نظر آ ہی رہی یہ صاحب باتیں ہیں اس کے بعد آگے ذکر ہو رہا آیت نمبر 121 میں قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے سمجھا جائے پڑھا جائے عمل کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا آیت نمبر 124 سے آیت نمبر 141 اس پارے کے اخیر تک 18 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو آزمایا اللہ تعالی نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو آزمائش میں پورے اترے اس کے بعد انہوں نے دعا کی بہت ساری دعائیں ہیں اے میرے رب اس شہر کو تو امن و شانتی والا بنا دے اس لئے ماشاءاللہ مکہ جو امن و شانتی والا شہر ہے اور آگے دعا کی کہ یہاں کے رہنے والے کو تو پھل وغیرہ کھلا تو آپ دیکھئے گا بے موسم کا پھل مکہ میں ملتا ہے پھر دعا یہ بھی کیا آیت نمبر 127 ہے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرمالے تو سننے والا اور جاننے والا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کی رب بنا عبو بسویم رسولم منہم انہی میں سے ایک رسول کو بھیج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اب اس کے بعد آیت نمبر 132 133 بغور کیجئے یاقوب علیہ السلام کے موت کا وقت جب قریب آیا تو بچوں کو وسیعت کی ماتابدون امیم بادی بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے یہ نہیں کہا کہ ابباجان آپ کو تو پتا چل ہی جائے گا اس سے یہ پتا چلا انبیاء علیہ السلام بھی ہمیشہ کے لئے دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد آیت نمبر 134 ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 131 سیم آیا تھا تلکہ امت ان کا تخلط لہا ما قصبت ولکم ما قصبت ولہ تسلون امما کانو یعملون یہ امتیں ہیں جو گزر گئی اس کا عمل ان کے ساتھ تمہارا عمل تمہارے ساتھ تو ناظرین اکرام پہلے پارے کا یہ خلاصہ تھا کچھ سمرائز تھا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پہنڈنے سمجھنے عمل کرنے لوگوں تب پہنچانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ